جمائمہ گولڈ سمیت پاکستان میں بہت مشہور ہیں اور پاکستانی ان کی دل سے عزت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستانیوں کا ساتھ اور ان کی حمایت کی ہے جمائمہ اور عمران خان کے بچے بھی پاکستانیوں کے دلوں میں ایک عزت کے مقام پر ہیں عمران خان کے بیٹے کی عزت تو اب پاکستانی اور زیادہ کرتے ہیں جب سے ایک اوبر ٹیکسی میں انہوں نے سفر کیا ہے ٹیکسی ڈرائیور نے ایک اوڈیو بھی جاری کی تھی جس میں ان کی اوڈیو تھی ساتھ عمران خان کے بیٹے سلمان کے ساتھ ڈرائیور کی تصویر تھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کا بیٹا ایک اوبر میں سفر کر رہا ہے ڈرائیور نے کہا کہ اگر اس کی جگہ نواز شریف کے بیٹے ہوتے تو وہ اس موقع کو جانے مت دیتے اور پاکستان کی امبیسی کی مہنگی گاڑیاں استعمال کرتے اور اس کا فائدہ اٹھاتے دوسرے جانب جمائمہ بھی ہمیشہ پاکستان اور پاکستانیوں کا سوشل میڈیا پر بھی ساتھ دیتی نظر آتی ہیں اس بار بھی جمائمہ خان نے پاکستانیوں سے ایک مدد طلب کی ہے وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور برطانوی پروڈیوسر جمائمہ گولڈ سمیت کو پاکستانی رکشے کی تلاش ہے وزیراعظم کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت کو اپنی فلم کے لیے لندن میں ایک ایسے رکشے کی تلاش ہے جو پاکستانی سٹائل کا ہو رکشے کے لیے جمائمہ گولڈ سمیت نے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں سے مدد مانگی ہے مائکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر جمائمہ کی جانب سے ایک ٹویٹ میں مداہوں کو اپنی فلم کے لیے پاکستانی رکشے کی ضرورت سے متعلق اگاہ کیا جمائمہ نے اپنے ٹویٹ میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی افراد کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ ہم لندن میں بنائی جانے والے فلم کے لیے پاکستانی سٹائل کے رکشے کی تلاش میں ہیں جمائمہ کے ٹویٹ کے مطابق انہیں اگلے ہفتے جمعہ اور ہفتے کے روز شوٹنگ کے لیے پاکستانی رکشے کی ضرورت ہے جمائمہ نے برطانیہ میں پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا اگر کوئی اس حوالے سے کسی کو جانتا ہو یا کسی کے پاس رکشہ ہو تو ان کی مدد کریں واضح ہے کہ جمائمہ کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ انہیں کس فلم کے لیے پاکستانی رکشے کی ضرورت ہے تاہم کچھ ماہ قبل برطانوی پروڈیوسر نے اعلان کیا تھا کہ وہ جلد ہی فلم بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں جس کی شوٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے جبکہ جمائمہ کی اس ریکویس سے متعلق تو یہی لگتا ہے کہ یہ فلم پاکستان سے متعلق بھی ہے لیکن ابھی اصل کہانی جمائمہ ہی بتائیں گی